کمام دیکھنے اور سننے والے بہن اور بھائیوں کو اسلام علیکم آج کمام پر نوانا ہے دو منٹ میں پری کی آزری اس عمل کو مسلمان مرد اور دونوں کا سکتے ہیں گئر مسلم مرد اور دونوں کا سکتے ہیں مجرب المجرب آزم الدعمل ہے سب سے پہلے کرنا آپ نے یہ ہے کہ آپ نے بخور لینا ہے گوگل، لبان، سوکا تھنیا اور سندل ان سارے بخوروں کو پنساس طور سے لینا ہے لینے کے بعد آپ نے عمل کو رات گیارہ بجے کرنا گیارہ بجے عمل کو کرنا ہے عمل کرنے سے دس منٹ پہلے آپ نے دیکھتے ہوئے گلوں کے قولوں کے اوپر بخور روشن کر دینا ہے اس عمل میں نہیں ہے نہ دسمانی نہ کڑے والا بخور روشن کر دینا ہے تاکہ روم میں خشبو ہو جائے عمل کو آپ خورے اسمان کی نیچے بھی کر سکتے ہیں روم میں بھی کر سکتے ہیں ویرانے میں بھی کر سکتے ہیں قبرستان میں بھی کر سکتے ہیں لیکن شرط یہ ہے کہ عمل جیتر آپ کرو ادھر کوئی دوسرا بندہ نہیں ہونا چاہیے آپ تنہا ہو اور کوئی آپ کو آواز نہ لگائے عمل کرتے وقت کیونکہ جب آپ کو کوئی آواز لگاتا ہے تو یہ عمل آپ کا خیال عمل سے آٹ چاہتا ہے اور پھر آپ کو عمل میں نکامی ہو جاتی ہے جب آپ نے عمل کرنا ہے تو آپ نے تازہ گسل کرنا ہے کسی بھی رنگ کے ساف سترے کپڑے پہن لینے اشبور لگانی ہے بخوروں کو کوئلوں کے اوپرے نالنا ہے اور پھر مشرق کی طرف مو کرنا ہے جس طرف سے سورج نکلتا ہے پورے گیانہ بجے آپ نے عمل کو شروع کر لینا ہے دو لفظیں جو آپ کو سکرین پر نظر آ رہے ہیں ان کا آپ نے ورد کرنا ہے یا ال تجل انم اشل یا ال تجل انم اشل ان دو لفظوں کو آپ نے اچھی طرح سے آر سو اکتالی بار پڑنا ہے آنکھیں بند کر کے پڑنا ہے مندر کو زبانی پڑنا ہے ٹھیک ہے اور ایک سانس میں زیادہ سے زیادہ پڑنا ہے اپنی جسم کو بھیلا چھوڑ دینا ہے جسم بھیلا وجہ خارش نہیں کرنی اور جب آپ کی قداد چار سو کے قریب جائے گی تو یہ پری سفلی پریے آ جائے گی آتے ہی آپ سے کہے گی کہ اپنی پڑائی کو روک دیں آپ مجھ سے کیا چاہتے ہیں میں آگئی ہوں یہ آپ کو ترہ ترہ کے لالس دے گی سونے کے چاندی کے ہیرے جورات کے لیکن صرف آپ کو عمل میں نگام کرنے کے لیے یہ اس کی ایک چال ہے ٹھیک ہے اور کسی قسم کا کوئی نقصان آپ کو نہیں پچائے گی صرف آپ کو تداد پوری نہیں کرنے دے گی ترہ ترہ کے لالس دے گی آپ نے اس کے کسی لالس میں نہیں آنا اپنی تداد کو پورا کرنا ہے جیسی آپ کے تداد پوری ہو جائے گی اس کی طاقت زیرو ہو جائے گی اور یہ آپ سے کہے گی کہ میرے لئے حکم کیا ہے میں آپ کا ہر حکم ماننے کے لئے تیار ہوں میرے آقا میں آپ کی کیا خدمت کر سکتی ہوں تو اس وقت آپ نے کہنا ہے کہ پہلے تو اپنی دوارہ حاضری کا طریقہ پر بتاؤ کہ میں آپ کو دوارہ حاضر کیس طرح کر کے اپنے کام لوں گا یہ آپ کو ایک آنگوٹی دھو گی اس کو جب بھی آپ گرم کیا کرو گی اس کی آزری ہو جائے کرے گی آنگوٹی لینے کے بعد آپ نے اس سے قسم لینی ہے کہ قسم کھاؤ اپنے بعد اولیس کی کہ جب بلاؤں گا آو گی جدر بھیچوں گا جاؤ گی جو کہوں گا کرو گی اس کے بعد آپ نے اس سے کوئی کام نہیں کہنا اسے کہنا ہے کہ تم چلی جاؤ جب بھی مجھے تمہارا تمہاری ضرورت ہوگی تم کو بلانوں گا اس کو بلانا ہے بلانے کے بعد آپ دنیا کا ہر جہز نجہز گامش سے لے سکتے ہو جب بھی دوارہ اس کی آزری کرنی ہے ترہائی میں کرنی ہے عمل جب بھی کرنی ہے ہم سے اجازت لینی ہے عمل کے بارے میں مکمل انفرمیشن لینی ہے پھر عمل کو کرنی ہے انشاءاللہ ادوزات کے ساتھ سمجھا دیئے اگر پھر بھی کسی بات کسی میں نام لگی ہو تو دیئے وین امراض پر ورسا پر رابطہ کریں انشاءاللہ آپ لوگوں کی بہترین میں کر دی جائے گی ملتے ہیں دوستو نیچٹ ویڈیو میں اسلام علیکم